ہمارے ساتھ آج مددے کی بات پر بات کرنے کے لیے پور سانسد دیوراج جی موضوع ہے آج ہم ان تمام بشو پر باتچیف کریں گے جو دیش کے حالات ہیں شہر کے حالات ہیں راجنیتک بشلیشن کریں گے جیسا کیا پور سانسد ہیں سانسد کے دوران آپ نے کیا اپلدیاں تھی کس طریقے سے آپ نے اپنا پرانا کائرکال بٹایا اب آپ کانگریس میں ہیں تو کیا چناؤں لڑیں گے نہیں لڑیں گے تمام راجنیتک باتوں پر آج ایک بات چیف دیوراج جی سب سے پہلے تو آپ کو ہمارے لیے وقت جو آپ نے نکالا اس کے لیے آپ کا بہت بہت ہم دھنیواد ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے ادھر پچھلے کچھ دنوں سے راجنیتک سماجک سانسکرتک تمام طریقے کی ردودیوں میں آپ سکری روپ سے نظر آ رہے ہیں تو اس کو کیا مانا جائے میں تو ہمیں ایسا سکری رہا ہوں راجنیتی کھو یا ساماجی کھو یا سانسکرتک کھو کرونا کال میں جنور تھوڑا سا سمائے اس سمائے پر میں کہیں نہیں جائے باقی میں تو لگا تاری چھتر میں سکری رہتا ہوں کسی نہ کسی گاؤں میں کسی نہ کسی پریوجل سے میں پورے جیلے کے انگر ہمیں ایسا براؤن میں رہتا ہوں سکریتا کو لے کر ایک دوسرا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اب ساری پارٹیوں نے دھیرے دھیرے چھناوں کی طیالیاں پرارک کر دی ہیں تو کیا یہ مانا جائے جیسا کی بدان سوا کا پہلے چھناکを پھر لوگ سوا کا چھناکتا وہ تو کیا مانا جائے کہ آپ نکرے ہو تو میں بدان سوا کا چھناو Somebody lider Öz袋 میں تمام سول کرے بیلکنے کے ماہ تاریان سوا کا چحنا چھنا چھنا ہے کہ یہろ ان میں لوگ سوا کا چھناو لڑوں گا أ uncontrollہ نہیں دے گی تو جس کسی کو دے گی تو اس کے لیے میں پرچار کروں گا کام کروں گا یہ تو ہوئی چناؤں کی بات نسچت روپ سے آپ نے جو بھی کہا وہ تو نکٹ ہوئی سمجھ میں آئے گا ہمارا ایک سوال ہے ابھی پورو سانسط ورطمان سانسط جناردن مشلہ جی کا ایک بیان آیا ہے گوشالہ کو لے کر آج کی تاریخ میں گائے ایک اہم مدہ ہے اس دیش کے لیے انہوں نے کہا گوشالہ بنے گی پیسہ آئے گا لیکن گوشالہ چلے گی نہیں ہم سب مل کر پیسہ کھائیں گے سرپنچوں پر بھی انگلی اٹھائیں سرپنچ کو راجنیت کرنے جناردن مشلہ جی کے بیان کو آپ کس نجریہ سے دیکھیں بلکل انہوں نے بہت صحیح کہا یہ صحیح بھاجپا کے اندر یہ سب تو ہوئی رہا ہے تو انہوں نے کوئی جونٹ نہیں بولا انہوں سچ بات کو بولا ہے پیسہ آئے گا گوشالہ بنے گا اور اس پیسے کو بھاجپا والے کھائیں گے صحیح بات بولا انہوں نے کوئی جونٹ اس میں نہیں بولا ہے ایک بڑا سوال یہاں پر انتیم سوال بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اور بھی جو کچھ بتانا جائے میں درشوں کو بتا سکتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی ایک بھی اپلکتی کو بھاجپا ماننے کی سے تیار نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا تیس کروڑ روپے کی بھاجپا پردیش سرکار نے جو تیس کروڑ دیا اس سے انہوں نے مان دیا کہ یہ ان کی سرکار اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں سڑکیں بھی بننے اس کے لیے بھی کیا آپ نے کچھ کیا تھا بلکل یہ فور لائن جو بنی ہے نیشنل ہائیوے جو ریوہ سے لے کر آپ کے ہنوانا تھا اور ریوہ سے چاہ گھاڑ تھا اس سمائے پر سڑک ایوہ پریوہاں منتری ماننی کمال ناک جی تھی انہوں نے جو ہے تو یہ دونوں روڑوں کے لیے پیسہ سوکرک کیا تھا 2010 میں وہ روڑ ہماری دین ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں گریبوں کے لیے بھی راجیو گاندی بھی جوتی کروڑ یوں جو تھنڈے بستے میں پڑی تھی اس کو میں اہنچتے ہی کھول کر منترہ لے جا کر اور جگہ جگہ جہاں جہاں فائلے گئی میں پہنچ کر فرم اور اس کو لاغو کروایا تورانت میں نے میں نے جولائی میں اس کی وجنا کو مہی میں میں چناؤ جی تھا جولائی میں میں نے ایک سو پاس کروڑ کا بجٹ اس پر وہاں سے چالو کرا دیا اس اس سے ہوا کیا کہ اس میں ماننی مانتری اس سمائے پر مکردیش ساسن کے عرجہ مانتری راجل شکلے کی تھی انہوں نے اس کا بھٹلوں میں مجھے بھی بھلایا گیا وہاں سے شروع اس سمائے تک کالی منتری سے کہہ کر نہروں کے لیے کافی پیسہ لائے تھے ہاں ٹین ٹین میں ہم نے چلوائی کہ کہا جا سکتا ہے یہاں یہاں ایک اور بڑی ان کی اپلبدی تھی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا میں کیا بتاؤں گا میں انہی سے پوچھ لیتا ہوں ایک بڑا سوال یہاں پر انتیم سوال بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں آپ اور بھی جو کچھ بتانے چاہے میں درشن کو بتا سکتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ آپ کی ایک بھی اپلبدی کو بھاچپا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جیسا کہ آپ نے خود کہا تیس کروڑ روپے کی بھاچ کے پردیش سرکار نے جو تیس کروڑ دیا اس سے انہیں مان لیا کہ یہ ان کی سرکار اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں سڑکیں بھی بننے اس کے لیے بھی کیا آپ نے کچھ کیا تھا بلکل یہ فور لائن جو بنی ہے نیشنال ہائیوے جو ریوہ سے لے کر آپ کے ہنوانا تھا اور ریوہ سے چاک ڈھاڑ تک اس سمائے پر سڑک ایوہ پریوہاں مانتری ماننی کمال ناک جی تھے انہوں نے جو ہے تو یہ دونوں روڈوں کے لیے پیسہ سوکر کیا تھا 2010 میں وہ روڈ ہماری دین ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں گریبوں کے لیے بھی راجیو گامدی بیدھوٹی کروڑ یوں جو تھنڈے بستے میں پڑھی تھی اس کو میں پہنچتے ہی کھول کر منترہ لے جا کر اور جگہ جگہ جہاں جہاں فائلے گئی میں پہنچ کر سوائم اور اس کو لاغو کروایا ترانت میں نے جولائی میں اس یوجنا کو مہی میں میں چناؤ جی تھا جولائی میں 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 نے ایک سو پاس کروڑ کا بجٹ اس پر وہاں سے چالو کرا دیا تھا اس سے ہوا کیا کہ اس میں ماننی مانتری اس سمائے پر مدپردیش ساسن کے عرجہ منتری راجل شکلے کی تھی انہوں وہ نے اس کا ادھاٹن بھی کیا بھٹلو گاؤں میں بھٹلو میں مجھے بھی بھلایا گیا وہاں سے شروع کی اس کے بعد اس یوجنا کو لاغو تو ہوا کہیں خمبے جی رہے کہیں تار بس پڑی مورت روح ماننی مانتری جی نے اس کو ہونے نہیں کیا اس وجہ سے وہ پھر کھنڈے بستے میں پڑھ دے تمام مددوں پر بے باقی سے اپنی رائے رکھی پور سانسط دیوراج جی نے جن کا صاف طور سے کہنا تھا ٹرینے سب سے زیادہ میں نے چلوائی بجلی کے چھیتر میں سب سے زیادہ میں نے کام کیا سڑک کے چھیتر پر جو بھی سڑک کی آج حالات ہیں اس کے لیے کیول اور کیول میں جمعیدار ہوں اسپتال سپر اسپتال جس کی کریڈٹ سب کے سب لے رہے وہ میں نے سکرک کر تمام ایسے مددوں پر گمبھیرتہ سے آپ نے اپنی بات چیتر کی ساتھ ہی جناردن مصرہ کے اس بیان پر بھی آپ نے اتنی سہمت جاتا ہی جس پر انہوں نے کہا تھا گوشالہ بنے گی کاغج پر اس کا پیسہ ہم سنبیل کر موسیقی